اسلام علیکم ناظرین کھلی بات آصف شربیلہ کے ساتھ پرگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج دل بہت دکھی ہے اور دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا پورا ملک پاکستان تقریبا ڈوبا ہوا ہے پانی میں اور وہ ہمارے ملک کے لوگ وہ ہمارے غریب لوگ وہ ہمارے کسان اور وہ ہماری ہریالی آج بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ پانی میں کچھ نظر نہیں آ رہا اور بیر یار و مددگار وہ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اور وہ ہم سب کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں ناظرین یہ موسمی جو باریشیں ہوئی ہیں اس نے جو تباہی پاکستان نے مچائی ہے چاہے سندھ ہو بلوچستان ہو سرحد ہو پنجاب ہو آپ جہاں دیکھیں آپ کو ایک ہو کا عالم محسوس ہو رہا ہوگا اور یقینا آپ جب ٹیلی ویجن کی سکرین پہ دیکھتے ہیں تو آپ کا بھی دل دکھ رہا ہوگا کہ ہم کسی سورت سے اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکے انسانیت کے ناتے ہم ان تک پہنچ سکے تو ناظرین ہمارے پروگرام کا مقصد آج یہی ہے کہ ہم ان سہلاف زدگان کے حوالے سے ان لوگوں سے بات کریں جو کہ وہاں تک گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کی بھرپور انداز سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو پینلسٹ ہیں جن سے ہم بات کریں گے وہ ہمارے ملک کے جانے پہچانے لوگ ہیں سب سے پہلے میں تعریف کراؤں گا ہماری سماجی حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت آلیہ سارم برنی صاحبہ ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کہ آپ جیسی ہی وہاں سے فارغ ہوئی ہیں اپنے کام سے تو آپ ہمارے پاس ہمارے اسٹیڈیو میں آ گئی ہیں ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پرویز اقبال آرائیسہ آل شریف فاؤنڈریشن پاکستان کے چیرمن ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی اس فلٹ کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے ایسی شخصیت جو دو نے ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنے اندر یہ جذبات رکھے کہ میں اس ملک کے لیے اپنی جان دوں اور اس ملک کے دفعہ کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں ہمارے ساتھ موجود ہے برگیڈیر سید قرار حسین صاحب سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس پرگرام میں آئے آلیہ صاحبہ آپ سے سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ گئی تھی اور آپ نے پورا سندھ دیکھا ہے اور تمام لوگوں کی امداد کے لیے آپ کی پوری پوری ٹیمیں گئی ہوئی بھی ہیں اور آپ مدد کریں تو آپ نے کیا دیکھا وہاں پر سر یہ جو حالیہ جو یہ ایک آیا ہے پانی کا ایک ریلہ آیا ہے اور اس سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور ہمارے کھیت تک تباہ ہو گئے اور لوگ روڈوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں ایک ایسا ہی ہے اور جب کراچی جیسا شہر جس طرح سے ڈوبا ہے نہ صرف یہ کہ دو دو دن چار چار دن پانی کھڑا رہا اور ان جگہوں کی میں بات کر رہی ہوں جہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اور جب یہاں کی یہ حالات ہوں گے تو اندرونے سندھ میں یا اندرونے بلوچستان میں پورے پل ٹوٹ گئے اگر بلوچستان کا نام لوں تو پل ٹوٹ گئے ہیں کوئی اب تعلق ان کا اس طرح سے ہے کمیونکیشن نہیں ہو پا رہا تو یہ جو ایشوز ہیں یہ اس طرح کے ہیں کہ سب سے پہلے گھر ڈوبے مویشی چلے گئے فصلیں تباہ ہو گئیں اب وہاں کا جو غریب طبقہ ہے وہ ابھی نہیں ابھی آنے والے کچھ مہینوں میں بھی اس کے پاس وہ چیزیں واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے وہ کہاں سے دوبارہ اپنا گھر تعمیر کرے گا پانی کو اگر نکال بھی دیا جائے گا تو یہ ایشوز ابھی چلیں گے جو فصلیں ان کے خراب ہو گئیں وہ اس کو کیسے دوبارہ سا ریکووری ایسے اچانک سا نہیں ہو پائے گی تو یہ ایک ٹائم لگے گا اور یہ تب ہی یہ کام ہو سکے گا جب حکومت اس طرف آئے گی کیونکہ جو انجیوز ہیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں ہم بھی جتنی مدد کر سکتے ہیں ظاہر ہے ایک سپورٹ سسٹم ہے پبلک سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے پھر ہم اسٹریز کو آگے پہنچا دیتے ہیں جس میں اگر میں اپنے حوالے سے ادارے کے حوالے سے بات کروں تو ہمیں ٹینٹ کی بھی ضرورت ہے بلکہ اب تو میں کہوں گے کہ بورٹس کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جو پانی کی صورتحال ہے وہاں تک پہنچنا یہ ان کو بچانا ریسکیو کرنا ہی بہت مشکل ہے پھر جس وقت آپ گئیں تو یا آپ کی جو ٹیم گئی وہاں پہ تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ آپ کس طرح سے پہنچے کس طریقے سے کیونکہ وہاں تو ہر طرف پانی ہے وہاں تو ہیلیکاپٹر تک نہیں جا سکتا تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی دیکھیں وہاں پہ پہنچنے کا ذریعہ تو میں نے کہا نا ہے بورٹس کے علاوہ آپ وہ چیز نہیں کر سکتے اور مینلی ہم نے تو بھی کراچی کو بھی جو فوکس کیا ہوئے صرف وہاں سے بہت سارے لوگ یہاں شفٹ ہو گئے ہیں کراچی میں اگر آپ دیکھیں بلکہ جو لوگ نکل رہے ہوں گے رات کو بھی تو نظر آتا ہوگا کہ سارے روڈز کے کنارے جو پل بنے ہوئے ہیں ان کے پل کے نیچے آپ دیکھیں گے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا تو جیسے تیسے ان کو دیا جا رہا ہے میرے پاس بہت کال سارے ہیں کہ ان کو ہم کھانا تو پروائیڈ کر رہے ہیں شلٹر کیسے پروائیڈ کریں تو کیونکہ سارے مبنی شلٹر ہوم کے پاس ایک یہ سہولت ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس اکوموڈیٹ کر لیں لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو اس طرح سے نکلتے ہیں پریشانی میں وہ مرد حضرات اپنی خواتین کو یا بچوں کو اگدم کراچی میں آکے کہیں رکھنے سے یا اپنے سے الگ کرنے سے گھبراتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو میں سمجھتے ہوں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انجیوز ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت بہت بڑے بڑے کام کر سکیں اپنی اپنی کپیسٹی میں سب کام کر رہے ہیں لیکن حکومت کے پاس وہ جگہیں ہیں وہ ذرائیں ہیں کہ وہ ان جگہوں کو کھول دیں جہاں کافی سارے لوگوں کو ایک ساتھ وہاں پر رکھا جا سکے دوسرا اس کے بعد جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے جو اچھے لوگ ہیں یہ اچھی انجیوز ہیں وہ تو اپنے طور پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ اگر میں کسی چیز کی قیمت کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں یہ چیز اتنے کی نہیں مہنگی کر کے اتنی زیادہ ہے چاہے وہ بیچنے والا ہے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے اور وہ کیسے ٹھیک کرے گا جب گورنمنٹ چیک انڈ بیلنس کرے گی ٹھیک اسی طرح وہ ادارے یا وہ لوگ جو اس کو خرید رہے ہیں وہ بھی اس کا پرچار غلط نہ کریں صحیح قیمتوں کو بتائیں صحیح انداز میں پیکنگ کریں اور صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں اور ان ہاتھوں میں دیں اپنا ڈونیشن آگ دینا چاہتے ہیں یا خوشک آپ جو ان کے لیے غزہ دینا چاہتے ہیں تو ان ہاتھوں میں دیں جو صحیح وہاں تک پہنچا سکیں ایسے ہی ہمارے ساتھ اور موجود ہیں آپ ان کا نام بھی سنتے رہتے ہیں ویل فیر کے حوالے سے الشریف فاؤنڈریشن پاکستان کے چیئرمن پرویز اقبال صاحب آپ بھی بہت کام کر رہے ہیں بلکہ آپ نے وہاں پہ ایمبولینس وغیرہ بھی اپنی بھیجی تو آپ وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں اور کیا آپ نے محسوس کیا ہے وہاں پہ بہت شکریہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان لوگوں کے لیے قیامت کا سماعہ مویشی ان کا ختم ہو چکا ہے فصلے تباہ ہو چکی ہے اس وقت تو ان کو نیکس کچھ نزلی آرہا اور یہ بات ہے کہ ابھی ان کے پانی ختم ہونے کے بعد گروں کی تعمیرات کا معاملہ ہے اس کے بعد ان کی خوراک کا معاملہ ہے پھر ان کے روزگار کا معاملہ ہے تو یہ ٹائم لگے گا بھی لیکن اس وقت تو بچارے اسمان کی شاتلیں ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہم کراچی موب کروا رہے ہیں دو جگہ ہم نے اچھے یہ بات تو ہے آلیہ امام صاحبہ کہ جلد سے جلد یہ جو ہے جتنا بڑا ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر ہوا ہے اللہ کہہ جلد سے جلد ہم اس سے نکلیں لیکن بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں وہاں معصوم بچوں میں جانوروں میں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں تو اس کا علاج کے لیے بھی تو وہاں ضرورت پڑے گی دو چیزیں ذہن پر رکھے گا کہ جب تک ہماری اللہ تعالی سلامت رکھے ہیں ہماری پاک آرمی کو جب تک پاک آرمی نہیں آتی بات نہیں بنتی اور پاک آرمی ہمیشہ اپنے ایک مذبت کردار ادا کرتی ہے جو چھے ہمارے آرمی کے جو لوگ شہید ہوئے وہ اسی کام میں گئے تھے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ امدادی کام انہوں نے ہی شروع کیا تھا یہ تو جب سوشل میڈیا میں باتیں نکلی ہیں اور لوگوں نے دیکھے تب لوگ اپنی مدد آپ کے طور پر ایکٹیو ہوئے ہیں لیکن آرمی کے پاس ظاہرے وہ رسورسز ہیں انہیں بہت اچھی طرح پتا تھا کہ کہاں سلاب آ رہا ہے یہ سلاب کوئی ایک ہفتے پہلے یا کوئی پندرہ دن پہلے نہیں آیا یہ سلسلہ کچھ ٹائم پہلے سے شروع ہو گیا تھا اطلاق پہلے سے تھی اطلاق تھی لیکن لوگ پتہ نہیں ہماری کیا عجیب سائیکی ہو گئی ہے کہ جب تک ہم اپنی آنکھوں سے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتے وہ ویڈیوز وہ پکچرز وہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہمیں پتہ نہیں کیوں اعتبار نہیں ہوتا اور پاک ارمی جو اپنا کام کر رہی تھی انہوں نے کیا اور اس امدادی کاروائی کے دوران جو جہاز میں جو جانے گئیں جو شہید ہو گئے ہم انہیں سلام پیش کر سکتے ہیں وہ ہی ہیں جو ہمارے ملک کو ایک اچھے انداز میں لے کر چلتے ہیں اور وہ ہمیں لیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے پیچھے بہت سارے کام کر پاتے ہیں جیسے آپ نے کہا ہیلیکوپٹرز کی سہولت بھی انہی کے پاس ہے ہم ان کے ساتھ ملکے ان کو سمان دے سکتے ہیں نہیں ہماری پاک فوج تو ہمیشہ چاہیں سلسلہ آئے یا سہلاب آئے یا کسی بھی طرح کی ناگہانی آفات آئیں ہماری فوج ہمیشہ ہمارے دفاع کے لیے تیار رہتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے برگیڈیر سید اقرار حسین صاحب سر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آرمی نے بھی اپنا ایک یعنی کہ تنخواہ اسی فنڈ میں دینے کے لیے کہا ہے اور وہ اپنا ایک تنخواہ دے رہے ہیں اور بھی ہماری وفا کی قابینہ ہے اس نے بھی کہا ہے اور آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے یہ جو اس وقت جو بہت بڑے سانحے سے ہم گزر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ بھائی سب سے پہلو تاب کا شکریہ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آپ جیسے لوگ ہیں میری بین آلیہ سارم برنی جیسے لوگ ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں عوام کے لیے آواز گاتے ہیں ہمارے یہ بھائی ہیں دیکھیں جیسے میری بین نے کہا کہ افواج پاکستان میں ایک بہت منظم ادارہ ہے اور ہمیشہ سے جب بھی ملک میں کہیں بھی کوئی آفت آئی ہے تو پلاہ چھچک اور فوراں امداد کو افواج پاکستان پہنچتی ہے اچھا پاکستان کی جو افواج ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی رنگ، نسل، ذات، پات، سیٹ، مذہب کوئی تفریق ہے نہیں یہ پاکستان کی فوج ہے اور اس سے پہلے بھی نائنٹی ٹو میں بہت بڑا سلاب آیا تھا جیلے میں جو مانگلہ ڈیم کھولی تھی دوہزار دس میں دس میں پانچ میں آیا دوہزار دس میں جو سلاب آیا تھا اس میں میں خود گڑا تھا اور بہاولپور میں میں نے بہت بڑا قدو بیراج سے لے کے اور سندھ تک اسے ہم کورٹ سفزل کہتے ہیں اس پورے علاقے میں رسکو آپریشن کیا تھا تو افاجہ پاکستان کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں وہ انہوں نے پیش کر دی ہیں تنخواہ تو ایک معمولی سا ایک جیسچر ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مالی طور پر بھی جو ہماری تنخواہ ہے اس میں سے آپ ایک دن کی تنخواہ لے لگا ایک جیسچر ہے پریکٹیکلی آسف بھائی میں نے دیکھا ہے دوہزار دس کے سلام میں کہ پانی کا اتنا پریشر ہوتا تھا کہ ہمارے باقی لوگ واپس بھاگ رہے ہوتے تھے اور ہمارے جو سولجر ہوتے تھے یہ کشتیو میں لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہوتے تھے اچھا ریسکیو کر لیا ریسکیو کے بعد جیسے ہماری بہن نے کہا کہ لوگوں کو شیلٹر چاہیے ہوتا ہے خوراق چاہیے ہوتا ہے بہت ضروری یہ اس کے بطر کیسے وہ ٹو آر مر جائیں گے اور اسی طرقے سے آپ نے خود ابھی پینٹ آؤٹ کیا کہ بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگوں کو بہت سکاہ تو فوراں کوئی تیبی امداد چاہیے ہوتا ہے ساپ نکلتے ہیں ساپ کٹتے ہیں چوٹے لگتے ہیں لوگ تو آرمی کے پاس اپنے فیلڈ ہسپیٹلز ہوتے ہیں ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہمارے تو ہمارے جو سی امچ میں لوگ ہوتے ہیں فیلڈ ہسپیٹل کے لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں پہ ممکن ہوتا ہے آل لیڈی کرتے بھی رہے ہیں اور آ بھی چکے ہیں میدان کے اندر اور ان اپنے فیلڈ ہسپیٹلز قائم کر لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا ہے کہ تباہی بہت بڑے پیمانے پہ ہیں اس سے پہلے جتنے بھی آپریشنوں توڑے علاقے میں تھے میری اطلاع کے مطابق تین کروڑ افراد جو ہیں تین کروڑ افراد منتظر ہیں اپنی امداد کے لیے یعنی وہ منتظر ہیں ہماری طرف ان کی نظریں لگی ہیں حکومت کی طرف ان کی نظریں لگی ہیں اپنی پاک فوج کی طرف ان کی نظریں لگی ہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان تک پہنچا کیسے جائے آپ کیا کہیں گے آئلیا صاحبہ دیکھیں اب تو کہا گیا نا یہ جو کلائمٹ چینج جو آ گیا ہے اب تو شاید ہر گھر میں آپ کو کشتی ملے گی جو اس وقت دکھایا بتایا جا رہا ہے اور یہ کوئی اس دفعہ کی بارشیں نہیں ہیں اگر یہ تسلسل چلتا رہا جیسے کہ آل اوور دی ورلڈ ایک چیز آ گئی ہے کہ کلائمٹ چینج ہو گیا تو اب ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت بہت سارے کام اس لیے کرنے پڑیں گے کہ بے شک ہماری پاک آرمی بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں لیکن ایک اتنی بڑی آبادی کو لے کر چلنا اور جب جزار سے آسان کام نہیں ہے وہ تو اپنی میں سمجھتی ہوں جان جو اکھوں میں ڈالتے ہیں ان میں وہ جتنے منظم وہ ہیں میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی آرمی تقریباً تئیس ازلہ ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا اور اخبارات میں میں نے پڑھا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو بلوچستان میں کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور وہ بچارے روٹ پہ بیٹھے ہوئے اور اس روٹ پہ بھی پانی اگر آ جاتا ہے تو وہ کہاں جائیں گے علشریف صاحب آپ کی یہ جو ویل فیر ہے یہ اس کے حوالے سے کیا کر رہی ہے لیکن یہ ہمارا ایسا حوالے سے پولس سیٹ اپ جو اب مارشل ایکٹیو ہے اور اس سیری میں ہم برک کر رہے ہیں اور جہاں سے مکال ملتی ہے فوراں ہمارے رضاکار وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کراچی موب کیا جا رہا ہے دو تین جگہ ہیں وہاں ان کے لیے کیمپنگ کر رہے ہیں کچھ گورنمنٹ اچھا اس وقت ان کو جہاں پہ اگر ہمارے جو ویل فیرز ہیں وہ پہنچ سکتی ہیں یا ہماری فوج پہنچ رہی ہے تو ان کو اشد ضرورت کس چیز کی ہے تاکہ ہمارے ناظرین سنیں اگر وہ کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتے تو اس صورت میں بھی کر سکیں دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو خوراک کے ضرورت ہیں اس کے علاوہ مچھر اس وقت بہت حملہ کر رہا ہے اس کے دفعہ کے لیے مچھر کے دواجات ضروری ہیں پھر میڈیکل کیمپنگ ہے تاکہ جو سفر کر کے آ رہے ہیں ٹریولنگ میں ہے پانی کی بہت سے لکھ لیں تو یقیناً وہ بمار ہو رہے ہیں وہ لوگ تو ان کے لیے میڈیسن کا معاملہ ہے خوراک تو ہے یہ کپڑے ان کے پاس وہ جو تن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہی اس کے علاوہ کپڑے نہیں ہے پانی نہیں ہے تو بہت سے چیزیں ہیں جو ان کے لیے چاہیے تو ہم الحمدللہ جو ہمارا ایک حصہ ہے جس طرح سے ہمارے ایک ٹیم ہیں ہم ہر کام میں پیش پیش ہیں ملوستان میں بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں جوڑو میربرخواس میں بھی ہماری ٹیم میں کام کر رہی ہیں جیگہ باباد میں بھی کام کر رہی ہیں مورو میں بھی کام کر رہی ہیں لیکن یہ کی سلسلہ ہو آپ کریں جیسا تین کروڑ لوگ امداد کے مددر ہیں ہر بندہ جو بھی ویلفر ہوئے ہیں اس کی بات تو صحیح ہے کہ ایک دم تو کوئی کام نہیں ہوتا اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ظاہر ہے وہ چیزیں پھر کنٹرول میں آتی ہیں برگیڈیاں سب آپ کیا کہیں گے چیزیں تو کنٹرول میں آ جائیں گی لیکن ان کے گھر ان کے مویشی ان کے کھیت وہ سب تباہ ہو گئے ان کے کام ختم ہو گئے اب مسئلہ ایک اور اٹھتا ہے وہ اٹھتا یہ مسئلہ ہے کہ اس کے بعد بھی روزگاری کا سامنا ظاہر سے بات ہے جب بے روزگاری ہوگی بچے بھوکے مریں گے تو کریپشن بھی بڑھے گا تو اس طرف آپ کیا کہیں گے اس طرف سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پکا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو بڑی جلدی اگر آپ سچے دل سے اس سے امداد مانگے تو مشکل سے نکال بھی دیتا ہے مجھے اپنے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ حالات نارمل ہو گئیں اچھا نارمل کیسے ہو گئے نہیں دیکھنے میں تو یہ چیز آئی ہے آلیہ امام صاحبہ اس چیز کی شاید کنفرمیشن کریں گی میری اس بات کی تصدیق کریں گی کہ اس سے پہلے جو سیلاب آئے یا جو کچھ بھی ہوا وہ لوگ جو آپ آئے جوے معذرور ہوئے بعد میں ان کا علاج نہیں ہوا ہماری حکومتیں اعلان ضرور کرتی ہیں کہ جی اتنے لاکھ یا گھر تباہ ہونے پہ اتنے زخمی ہونے پہ لیکن بعد میں یہ دیکھا ہے جب یہ معاملات صحیح ہو جاتے ہیں تو ان کو وہ امداد نہیں ملتی ہے آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے سلم میں پندرہ عرب کی گرانٹ جو ہے وہ فاقی حکومت نے کہا ہے کہ ہم چند دنوں میں دے دیں گے تو یہ بہت بہت زیادہ پیسے ہیں کہ اگر اس کو صحیح انداز میں یوٹلائز کیا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کا دکھ درد کم ہوگا دیکھیں یہ جو لوگ اس وقت اس ٹراما میں ہیں اللہ رکھے کہ بس معذوری نہ ہو اللہ اس سے بچائے لیکن یہ جیسی واپس اپنے اصل حالات میں آئیں گے اور چیزوں کی بہتری ہوگی تو یہ ہاتھ پہ چلائیں گے ہماری قوم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والی نہیں ہے آپ اگر ان کو ان کی جگہیں جیسے میں بھی ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی اس میں وہ بار بار ایک ہی تقاضی کر رہے تھے کہ ہمیں نہ آپ سے کھانا چاہیے نہ ہمیں کپڑا چاہیے بس خدا کے لیے آپ کسی طرح اس پانی کو جیسے شہروں میں ہوتا ہے کہ پمپ لگا کے نکال دیا جاتا ہے دسترہ کے طریقے ان کے پاس موجود ہیں انہیں کہا یہ سہولتیں ہمیں دیجئے جیسے شہری علاقوں میں آپ کر رہے ہیں ہمارے علاقوں میں بھی اندرونے سندھ یا بلوچستان میں اس پانی کو نکال دیں کوئی اپنے جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا ایک بات میں عزار سے سنیے گا اور اپنا پرویز اقبال صاحب آپ بھی میری بات کو توجہ سے سنیے گا کہ ہم باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں عمل اس پہ نہیں ہوتا اب کن باتوں پہ عمل نہیں ہوتا کہ دیکھئے ابھی جیسے میں نے بات کہی کہ جب یہ سب صحیح ہو جائے گا تو جو بجٹ جو اعلان کیا گیا ہے وہ بجٹ نہیں ملے گا اب اس بجٹ کے اگر صحیح سے تقسیم ہو جائے تو شاید ان کو کچھ ریلیف مل سکے لیکن اس کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں گدہ گری زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اسٹریٹ کرائم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے اس کو منصفانہ طور پر کر سکتے ہیں یا تو ویلفیر کی طرح جو اچھی ویلفیر ہے جیسے سارم بردنی ویلفیر ہے وہ کام کر رہی ہے ہمارے یہاں عیدی کام کر رہی ہے آپ کی ویلفیر کام کر رہی ہے الشریف فاؤنڈریشن کام کر رہی ہے اور دیگر جو کام کر رہے جو اچھے کام کر رہے ہیں تو اگر وہ بجٹ ان میں تقسیم کر دیا جائے اور اس سے وہ ان کو سپورٹ کی جائے تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے دیکھیں یہ فیصلے تو جنہیں کرنے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ الگ الگ بھی نہیں جتنے بھی آپ نے انجیوز کا نام لیا ہے میں تو کہتے ہوں ایک چھتگی کی نیسے سب کو کام کرنا چاہیے چاہے وہ حکومت ہے یا پاک آرمی پاک آرمی تو خیر اس انداز میں لے کر سب کو کام کر رہے اور دیسٹیبیشن کیونکہ ہم نے بھی ہمارے ادارے نے بھی پاک آرمی کا پچھلے سحلاب میں ان کا جہاز تھا ہیلیکوپٹر وہ ان کا تھا اس ہیلیکوپٹر سے ہم نے سمان باتا تھا اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں ہم کے سمان کی پیکنگ بغیرہ بہت صحیح طریقہ کیونکہ جب پانی پانی نہیں ہوتا کوئی سمان ہاں پر ڈروپ کرتے ہیں تو اگر پانی میں اگر آپ نے پلاسٹک پیکنگ پروپر نہیں کی اور پانی چلا جائے تو سارا سمان زائع ہو جاتا ہے سمان زائع ہو جاتا ہے بلکل بلکل تو ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا یہی سے سلسلہ جوڑیں گے ناظرین ایک بریک اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو یہی سے جاری رکھیں گے ناظرین ہم بات کر رہے تھے یہ سرلاب کے حوالے سے اور یہ جو حالیہ بارشی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور آلیہ برنی صاحبہ نے بہت اچھی بات کی تھی کہ اگر ایک چھتری کے نیچے تمام ویلفیرز آ جائیں تو بہت اچھا ریلیف ان کو متاثرین کو ہم پہنچا سکتے ہیں اور ہمیشہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ تمام ویلفیرز ڈونیشن جمع کرتی ہیں اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری نظریں جو ہوتی ہیں اپنی پاک افواج پر ہوتی ہیں کہ ہماری پاک افواج کچھ کرے گی چاہے ہماری کوئی بھی حکومت ہو اور چاہے کوئی ویلفیرز ہو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری پاک فوج آ جائے وہ اس نظام کو سمحال لے اور طریقے سے وہ کام ہو جائے تو بریگیڈیو صاحب یہ اس طرف کیوں لوگ زیادہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف جہاں بھی ہوگی نا کام بہتر ہوگا افرط افری نہیں ہوگی اور دوسرا ایک جذبہ ہے وہ جذبہ جو ہمارے ہر پاک فوج کے ممبر کے اندر ہیں وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ کی اس کام کے دوران جان بھی چلی جائے تو یہ شہادت ہے اور وہ جو کہ شہادت کا جذبہ ہمارے سولجرز کے اندر ہوتا ہے ہمارے آفیسرز کے اندر ہوتا ہے وہ انہیں کسی بھی خطرے میں ڈرنے نہیں دیتا یسے میں نے پہلے کہا کہ دوزار دس کے سحلاب میں میں خود ایک بہت بڑے سیکٹر کے انچارج تھا تو بہت تیز پانی تھا انڈرس کا گدو سے آگے اور لوگ بھاگ رہے تھے اور ہمارے لوگ جو لانچیز تھی کشتیاں تھی بورٹس تھی لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے تو مین وہی ہے کہ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے پاکستان بنا تھا بزرگوں نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد پھر قیدیعظم نے افواج پاکستان یعنی جہاں ڈسی پلین ہوگا جہاں پہ اصول ہوں گے وہاں پہ کام بہتر ہوتا ہے لیکن میں آلیہ برنی صاحبہ آپ سے یہ بات پوچھنا چاہو کیونکہ آپ سینئر اور ایک طویل عرصے سے آپ نے یہ ماحول کافی دیکھے ہیں اور آپ نے ہمیشہ سمجھوتا کیا ہے ان چیزوں سے ہمیشہ دیکھا یہ یہ کہ ہر سال یا پانچ سال بار چار سال بار ہمیشہ دیکھا یہ یہ کہ سہلاو آیاتا ہے یا زلزل آاتا ہے تو اس میں ہم سب پریشان ہوتے ہیں اور اپنی پاک افواج کی طرف دیکھتے ہیں ہماری پاک افواج کہاں کہاں دیکھے کس کس طرف دیکھے سرحدوں کی بھی وہ نگہ بانی کرے پھر دوسری طرف بھی دیکھے پھر وہ دہشت گردوں سے بھی لڑ لائی ہے پھر اس کے علاوہ یہ ملک میں جو ایسے حادثات ہو جاتے ہیں ان کو بھی دیکھے تو ہماری حکومت کے پاس جو اتنا بجڈ ہوتا ہے اتنا بجڈ رکھا جاتا ہے ہماری حکومت کے پاس تو وہ ایسا اقدام کیوں نہیں کرتے کہ وہ مشینری خرید لیں تو ہم بلوقت ایسے حالات سے نپڑ سکیں ایسا کیوں کر لیں ایسا کر لیں تو بہت ساری چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گے میڈل مین ختم نہیں ہو جائے گا بہت ساری باتیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گے ایسا کیوں کر لیں اور آپ نے بات کی تھی ابھی بھائی زکر کر رہے سے انتہاری توکر مارچاللہ فوجی ہیں اور میں خوڑی کی بیٹی ہوں تو بات ہے کہ فوج پر اتبار ہے اور اتبار ایسے نہیں آجا گا پاکسانی قومتے ہیں اپلگوں پر بٹھاتی ہیں تو پاکسانی قومتے ہیں ستین افواج نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے ابھی 6 ستمبر آنے والا ہے کچھ دن میں 6 ستمبر ایسے 6 ستمبر آیا تھا جانے کیا کیا ہماری افواج نے کیا تھا یوم دفاع تھا تو ہمیں دفاع کرنا آتا ہے اس وقت ہمارے پاس کتنی سی فوج تھی اس کی مقدار بہت کام تھی جو ہمارے پاس اسلاح تھا جو ہمارے پاس ساز و سمان تھا لیکن ہم ایٹوی طاقت بھی نہیں تھے لیکن ہم امروان آمبرالہ فوج تھی کام کرتی ہے اس لئے کہ ہماری ساری عوام اس کے ساتھ ہے ہماری فوجی سب کچھ کر سکتی ہے کیونکہ اس کی طرف دیکھتے ہیں محبت ہے ہماری فوجی سب کچھ کر سکتی ہے کیونکہ اس کے جذبے کے ساتھ ہمارا جذبہ مرتا ہے اور ایک بات میں آپ کو بتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ایک انڈیو ون امریلا ہم یہ ساری انجیوز جو ہیں متحد ہو جائیں فوجی کام کرتی ہے پوری عوام کو جب زدین کا وقت تھا انہیں جس طرح سے اپنے ساری جگہیں بنائیں یہ اعتبار ہوتا ہے جب کسی پر اعتبار ہو وہ اعتبار کسی ایک بڑے ادارے کے ساتھ ہو جائے تو یہ اعتماد اور بھروسہ ہماری حکومتیں کیونہی پیدا کرتی ہیں اپنے اندر یا وہ بجٹ کیونہی اتنا بناتی ہیں کہ ہم وہ مشینری لے لیں تاکہ اگر پاک فوج بھی اچانک آتی ہے یا عام شہری بھی اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے رضاکارہ نہ طور پہ تو وہ کر سکیں یعنی کہ ان سٹی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یا وہاں کے جو لوگ ہیں جو سٹی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کے بھی وہ کام کر سکیں بات اتنی سی ہے کہ جب ہمارے پاس الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز میں ہم کن کو منتخب کرتے ہیں کبھی کوئی اپنی انفرادی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے تو کیا وہ جیت پاتا ہے جب تک اس کے ساتھ ایک پورا پارٹی کا نظام نہ چل رہا ہے کیا وہ جیت سکتا ہے کیا ہم نے یہ باتیں نہیں سنی کہ بھئی اتنا پیسہ ہم نے الیکشن میں لگایا اب اس کی ریکبری ہوگی جب یہ سارا کھیل پیسہ دینا اور پیسے لینے میں آ جائے گا تو کون سی حکومت اگر شکلیں بدلتی بھی ہیں تو وہ نظام کو نہیں بدل رہے اور نظام منظم کیسے ہوگا سیدھی لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدھا رہاں بلکہ اس کا رول ہے یہ تو بیسکس کا کہ سب سے جو شورٹیس ڈسٹنس ہوتا ہے نا دو پوائنٹس میں وہ سٹریٹ لائن ہوتی ہے لیکن آپ ہماری ملک میں جس پہ میرا ملک ہے کہ اس پہ بھی اگر وہ جلتی ہے تو میں اس کو اُون کرتی ہوں آپ دیکھیں کہ ہر کام ہر چیز کلے بھی کی طرح بھی بھل گھل 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 ہے نظام بن کے ہی نہیں دیتا اور نظام اس لیے نہیں بن کے دیتا کہ سکیت لائیں میں پھر لوپ روڈز نہیں رہتے اگر میں اس جگہ سے سامنے دیکھئی ہو تو مجھے ہر چیز نہ دھائی گی وہ اس طرح سے بما دیتے ہیں کہ آپ کا سر بھی چکرا جائے آپ کی نظریں بھی چکرا جائے لیکن اس میں صرف کونت تو شامل نہیں ہے یہ عوام بھی تو اس میں شامل ہیں عوام کی جو عوام کے اپنے عمال کو شامل ہیں جو ہماری سیلیکشن ہے وہ بھی تو شامل ہیں نہیں عوام دے دے میں یہاں پہ بات کٹوں گا آپ کی کہ عوام شامل کیوں ہے دیکھئے پاٹی آئی پی ٹی آئی 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 آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نون آئی نون کے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں یا دیگر جو بھی جماعتیں ہیں ایم کی ایم اے یا جو بھی ہیں وہ بچارے تو اس پہ یقین کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں آپ یہ بتائیں نا کہ اس وقت یہ جو موجودہ صورتحال ہے جو سہلاب کی صورتحال ہے کتنی جماعتیں سہلاب کے لیے کام کر رہی ہیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب اپنی جماعت کے لیے اپنے الیکشن کے لیے سہلاب کے لیے تو کوئی ایک آدھ ہوگا جو بول رہا ہے ورنہ تمام چیزیں اور وہی فوج ہماری سمالے ہوئے بات یہی ہے نا اور اس وقت ابھی جو آج وزیراعظم صاحب آئے تھے جہاں پر وہ ساری باتچیت ہوئے تھی اس کے بعد پبلک میں ایک انتشار تھا وہاں پہ پولیس ان کو روک رہی تھی اور اس میں وہ گتھنگتہ ہو رہے تھے بات ہوئی ہے کہ اعتبار بنانا پڑتا ہے اور اعتبار ایسے بنتا ہے جب کسی کو یہ پتا ہو کہ میں گروں گا اور سامنے والا سبھال لے گا تو ہر دکھ میں اسی کی طرف ہماری نظریں جاتی ہیں میرا کیونکہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا کوئی نہ لینا ہے نہ دینا ہے اور نہ میں سیاسی پارٹی کو کچھ سمجھ پاتی ہے نہیں ویلفر کا کام تو خدمتیں انسان اور انسانیت پر ہوتا ہے ہمارے لیے تو کوئی بھی انسان کوئی بھی ادارہ کوئی بھی سیاست کوئی بھی جو انسانیت کی بات کرے گا جو انسان کی یہ کام کرے گا ہم اس کے ساتھ موجود ہیں لیکن جو میرے ملک کو نقصان پہنچائے گا جو میرے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا اس کے لیے کیسے اچھے الفاظ ان سے نکلیں گے اور میں نے کہا ہے صرف ہماری سیاست میں چہرے بدلے ہیں ان کا جو طریقے کھا رہے ہیں وہ کہاں بدلا میں تو جب سے میری پیدائیش ہوئی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اسی ملک میں جینا مرنا ہے اتنی زندگی گزر گئی پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے آج تک یہ الفاظ فتم ہی ہی ہوئے ہم نے کتنی دفعہ ہمارے ملک میں کرزوں کو نبھایا نمٹایا پھر کرزیں ہمارے پاس موجود ہیں کیا ہم نے اپنی اولاد کو مقروضی رکھنے یہ ڈیسیجن عوام کو لینا پڑے گا اور آپ نے کہا کہ عوام اس پر شامل نہیں ہے جب اللہ کہتا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے جیسی قوم ہوگی ویسے حکمرہ ہوں گے جیسے تمہارے عمال ہوں گے ویسی تم پہ حکمرہ آئیں گے میں بات کرنا چاہوں گا پرویز اقبال صاحب آپ سے کیا دیکھتے ہیں اب آپ اس کو کس طریقے سے آپ مزید آگے کام کرنا چاہتے ہیں جو سہلاب سے متاثرین ہیں ان کے لئے جی علیہ السلام کام کرنا ہے آپ کرتا رہے گا یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے جیسے ابھی پانی خوشک ہوگا جو لوگ جوبلس ہوں ہیں جن کی فصلے دباہ ہوئی ہیں مال میں مویشی دباہ ہوا ہے ان کے لئے روزگار کے مندوبست کرنا پڑے گا جس جس فیلد بھی وہ کام کرتے ہیں کام دینا پڑے گا تو الشریف فونڈیشن شعبہ روزگار پہ پہلے بھی کام کر رہا ہے بہت سے فیکٹریوں ہمارے ساتھ رابطے میں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی مزید ہم برک کریں گے اور دیرہ کار بڑھائیں گے اور یہ کام ابھی کوئی مہنوں میں ختم ہونے والا نہیں یہ سالوں میں چلنے والا کام ہے اور دوسری بات یہ جو دونیشن ابھی گورنمنٹ دے رہی ہے جو اماؤنٹ ٹرائی ہے اللہ کریں گے بلکل صحیح طریقے سے خرچ ہو جائے تو میں سمجھ تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی ان تاکہ اور کوئی کام کرنے کی اگر اس کی بندرباد نہ ہو اور صحیح طریقے سے یہ اماؤنٹ ہار بندے تاک جو اس کا لیڈی پرستد ہے مستق ہے اس تک پہنچ جائے برگیڈیو صاحب آپ کیا کہیں گے اس سیلابی صورتحال کے حوالے سے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ایسی سیجیشن ہے کہ جس سے ہم جلد سے جلد اس سے نپڑ سکیں اور ان کو کوئی ایسا ریلیف مل سکے ان کو کوئی شکون کا سانس مل سکے اس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کن چیزوں کی ضرورت تو کس طریقے سے وہاں تک ہم پہنچ سکیں دیکھیں سب سے اہم چیز ہے قومی ہم آہنگی تمام سیاسی پارٹیاں اپنے جو بھی ان کے سیاسی مقاصد ہیں ان کو فاردی ٹائم بھول جائیں ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں کسی صوبے میں پیز پارٹی کی حکومت ہے کسی میں ہمارے پرویز علی صاحب کی اور عمران خان کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے بلو جستان میں مخلوط حکومت ہے تو اپنی سیاسی مقاصد بلکل بھول کے اختلافات بھول کے سب سے اہم بات تو یہ ہے ایک پیج پہ بیٹھیں اور کہیں جی جب تک یہ سہلاب سے ہم نمٹ نہیں لیتے ہم کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے اور کوئی کسی قسم کے سیاسی کیسے جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ نہیں بنیں گے سب سے اہم چیز تو یہ ہے اور دوسرا جیسے میں نے کہا ہے کہ فوج چونکہ ان آفات سے نمٹی رہی ہے فوج کی لوکل کمانڈر اچھا ہے کئی لیفٹین کرنل ہے برگیڈر ہے میجر جنرل ہے کور کمانڈر ہے جہاں جہاں پہ جو جو ہے اس کی سربراہی میں کمیٹی بنائیں انجیوز کو ان کے ساتھ لگائیں گورنمنٹ نے جو فنڈز دیئے ہیں باہر سے بھی انشاءاللہ آیں گے ہمارے جو پاکستان کے باہر نہیں ابھی کچھ اعلان ہو رہا ہے ہاں وزیراعظم ریلیف جو نا فنڈ اس کا آغاز ہو گیا آئیں گے ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ شفاق طریقے کے ساتھ اور مستحق لوگوں پہ استعمال کیا جائیں کیا یہ ہو سکے گا آپ کیا کہیں گے کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اگر نیت حساب ہو نیت میں بزنیتی شامل نہ ہو تو میں سمجھتی بلکل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے لیکن ہوا نہیں ہے ماضی میں کہیں نظر آتا ہے آپ کو ماضی میں اس طرح نہیں نظر آتا کہ میں بڑے کھلے دل سے اس وقت یہ جملہ ادا کر دوں لیکن کیونکہ میری اپنی شخصیت ایسی ہے کہ میں پوزیٹیو رہتی ہوں مجھے اچھی بات کہنا اچھا کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ناممکن تو نہیں ہے نا اگر انسان زندگی بھر ایک طرح چلے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی بدل نہیں سکتا بات یہ کہ کہیں نہ کہیں سے تو کہانی شروع ہوگی کہیں نہ سے کہیں سے تو جب رات بہت زیادہ تاریخ ہو جاتی ہے تو وہیں سے روشنی طلوع ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ایسی چیزیں چلتی رہیں گی اللہ تعالی ہمارے ہی لوگوں میں میں ایک بات بتاؤں جتنی چیریٹی میرا ملک کرتا ہے کہ دنیا مانتی ہے ہر چیز میں تو ہم بالکل نیچے ہیں لسٹوں میں ترقی میں ہر چیز میں ایکنومک پراغرس میں ہم بہت نیچے ہیں لیکن جب چیریٹی کی بات آتی ہے تو میرا ملک بلکل اوپر آ جاتا ہے یعنی پوری دنیا میکر بھی ہمیں شیڈو میں نہیں کرتا ہے ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی ایسی بات آئی ہے تو پوری قوم ایک ہو گئی ہے یہ بس آتا ہی شاید اس لیے میں نے ہمیشہ اپنے ملک کو مشکل وقت میں ایک ہوتے دیکھا ہے اپنی عوام کو ایک ہوتے اور ایک بات میں اور کہوں اللہ تعالی رحم کرے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے میں نے دیکھا ہے وہ لوگ بھی بے درے خرچ کرتے ہیں یہ کون سا جذبہ ہے ہماری قوم میں ہمارے لوگوں میں کہ مجھے نہیں اگر تو ان کو پیسے سے محبت ہیں تو پھر وہ اللہ نام پہ چیریٹی کیسے کر دیتے ہیں جو پیسہ انہوں نے دس صحیح طریقے سے جمع کیا ہوتا ہے اس کو فورم خرچ کیسے کر دیتے ہیں اچھا ایک بڑے میل آنر سے لے کے ایک سنتکار سے لے کے بزنسمن سے لے کے تاجر سے لے کے سٹوڈنٹ معصوم بچے تک اپنا گلک لے کر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لے لیجئے میں مانگنے والی کی بات کرتی ہوں میں گھر میں اس ماسی کی بات کرتی ہوں وہ کسی گھر سے کھانا لے کر جاتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے میرے ملک میں وہ جذبہ ہے کہ وہ ماسی بھی ایک راستے میں کسی کو بھوکا دیکھتی ہے تو اس سے شیرنگ بھی کر سکتی ہے اس کو پورا دے بھی سکتی ہے جب پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر ہی کون سی سوچ ہے تمہارے پاس تو اپنے ہی کام ہے تمہاری پیٹ بھرا نہیں کہنے لگی اسی لیے تو اس کو دیا تھا کہ مجھے پتا ہے بھوک کیا چیز ہے آہا آچھا برگیڈیو صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں حب الوطنی نظر آتی ہے بچے سے لے کے ایک یعنی سنتکار تک ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے جذبات بہت ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم وہ زبانوں پہ اور اپنے اس پہ فرقوں میں ہم بڑی جاتے ہیں ایسا کیوں ہے اس کا کوئی سجیشن ہے آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ پہ جب آپ اعتماد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کرنی ہے ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی کی آپ کے دوست کی آپ کے عزیز کی ڈیتھ ہو گئی آپ کبرستان گئے آپ نے اس کا جنازہ پڑا آپ کو اپنی موت بھی یاد آ رہی آپ کو مرنا بھی یاد آ رہا ہے جیسے ہم کبرستان سے باہر نکلتے ہیں تو ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں اچھا جب ہم دنیا میں کھو جاتے ہیں تو ہمیں اسلام اس چیز سے بلکل منا نہیں کرتا آپ دنیا داری نہ کریں اسلام کہتا ہے کہ دنیا داری اپنی جگہ پہ ہے لیکن جیسے آپ کا ایک لیٹس ایک نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت آپ کو اللہ تعالی کے حضور جانا ہے اور جب اللہ تعالی کے آپ حضور جاتے ہیں بقادگی سے نماز پڑھتے ہیں ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تو آٹومیٹیکلی آپ اس دنیا کو بہت عارضی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں پرابولہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اصل جو دنیا ہے جہاں جانا ہے اس کو تو بھلا دیا اور یہ جو بلکل عارضی دنیا ہے جس کا پتہ نہیں کہ کل کبھی کسی کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے اس کو ہم نے اہمیت دینا شروع کر دی دوسری بات میں کہوں کہ لیڈرشپ لیڈرشپ گلی سے محلے سے شہر سے صوبے سے ملک سے اور پھر جیسے ہم کہتے ہیں آپ کی امت کے طور پر کہ جی ایک پورے ملت اسلامیہ کی لیڈرشپ ایک لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے اور لیڈرشپ کا فقدان میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتے ہیں صحیح بات ہے اچھا ایک سوال اور ہے میرا اگر ہم تمام سیاسی اختلافات بھلا کے خاص کر کے سیاسی پارٹیوں کی میں بات کروں جتنی سیاسی پارٹیوں آئیں چھوٹی بڑی جتنی بھی ہیں کیونکہ اب تو ایک نمبر ون اور نمبر دو کی بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ ہم زیادہ پاپولر ہیں اور یہ پاپولر نہیں ہے یہ تمام چیزیں ختم کر کے اس وقت ایک دائرے میں آ کے ہم صرف یہ جو ہمارے ملک میں جو اس وقت اتنا بڑا یہ بس اب آیا ہوا ہے کہ بیان سے باہر ہے میرے پاس تو وہ الفاظ بجے نہیں ملے کہ میں کیا کہوں اس کو سانحہ کہوں اسے قدرتی آفات کہوں کیا کہوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں تو اس وقت آ کے ان کی بدت نہیں کی جا سکتی کہ سب مل جائیں اور اس وقت حب الوطنی کا ثبوت دیں ہماری سیاسی پارٹیاں آپ کیا کہیں کیوں نہیں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے پاکستان کی تو تاریخ ہے ہم اچھے وقتوں میں بکھر جاتے برے وقتوں میں ہم یقجا ہو جاتے تو ہماری تاریخ ہے اور میں سمجھتے ہوں اللہ تعالی اس دفعہ ایسی محبت ہمارے بیچ میں پیدا کرے جیسے میں نے آپ کو کہا 6 سپٹمبل بھی آنے والا ہم اپنا دفاع کریں اپنے ملک کا دفاع کریں اپنے گھر کا دفاع کریں اپنے رشتوں کا دفاع کریں ہم کر سکتے ہمارے اندر ساری صلحیت موجود ہیں اور میں حکومت کے والے سے بات کہ جس کو بھی حکومت کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے وہ بھی اگر اس طرف نہیں پڑھتے اگر کسی نے سیاست چمکانی ہے تو بہترین وقت ہے کیونکہ منظر تیری تلاش میں گھومے گی دربدر خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ روڑے آگئے ہیں سب کی زندگی میں جو عصت مشکل میں سیلاب میں ان سب کو مشکل آگئے نہیں یہ ان سیاسی پارٹیوں کا بھی امتحان ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سیلاب زدگان دیکھ رہے ہیں جن کے گھر برباد ہوئے ہیں جن کے بچے بہ گئے ہیں جن کی مائیں بہ گئیں جن کی بہنیں بہ گئیں جن کے مویشی بہ گئے ہیں جن کی زمینیں ختم ہو گئیں وہ سیاسی جماعتوں کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مدد کریں گے یہ حکومت ہماری مدد کرے گی پیسہ ان کے پاس ہے اختیارات ان کے پاس ہے تو کیوں نہیں دیکھیں گے عوان کو جس طرح میں جانتی ہوں میں نے کہا اپنی مدد آپ کے تحت چاہے وہ زلزلہ تھا بائیٹھ کے کہاں جا رہے تھے لوگ مدد کرنے کے لیے اچھا پیچھے اپنی خاتون خانہ کو بھی بٹھا لیا تھا انہوں نے آپ سوچ یہ نا کہ جو فوجی ہے وہ تو فوجی ہے جو سویلین ہے اس کے دل میں بھی اتنا جذبہ ہے ہمارے ملک کا ہر ہر بچہ فوجی ہے اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر آئیں گے اپنی گفتگو یہیں سے جوڑیں گے ناظرین ہماری بات ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اور ہماری بات ہو رہی ہمیں سہلاف زدگان کی مدد کرنی ہے اور اس وقت ہمارے آلیہ برنی صاحبہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ واقعی ہم سب کو اس وقت اشیر ضرور رہت ہو ہمارا پاکستان کا بچہ بچہ فوجی ہے آلیہ برنی صاحبہ نے بہت پیاری بات کی اور ہم سب فوجی ہیں ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہم فوج کا اعترام کرتے ہیں ہم لڑنا جانتے ہیں ہم ناصف یہ کہ ان کے پیچھے کھڑے ان کے ساتھ کھڑے ہمارے دل دماغ میں انہی کی سوچ ہے ایک فوجی کیا کہتا اپنے ملک کی بقی جان دے سکتا ہے تو ہر بچہ جوان یہ جذبہ رکھتا ہے آپ بات کر دیکھیں میں جب میں بات ہوئی جسے پوچھے دو تین چیزیں جسے بچے کہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں فوجی جیسے ہم تصور کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایڈی چخصیت ہوگی وہ فزیکل بہت فٹ ہوگا وہ مورالی بہت اچھا ہوگا کرنے سے وہ گھبراتی ہے اس کو پتا ہے کہ قوم اس کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے یہی پاکستان کی بقا کی ایک بہت بڑی وجہ فوج ہے ہماری ہمیں ہر وہ صرف یہی پہ نہیں ہے کہ ان مشکل حالات میں سلا آگیا زلزل آگیا کوئی اور بات ہوگی تو آنکے ہمارے بچاری ہوتی ہے وہ سرحدوں پہ جس طرح دن رات ہم بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں ہم سکون میں ہم اتمنان میں ہمارے ساتھ ہم اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کبھی بھی فوج پہ کوئی ایسی بات آتی ہے تو پوری قوم فوج کے ساتھ ہوتی ہے اب اپنا اقبال صاحب آپ بتائیے کہ اب آگے آپ کی کیا پلاننگ ہے ان سلاب زدگان کے حوالے سے اب میں پر ٹائم بلکل مختصر سے رہ گیا یہ الشریف فونڈیشن کا مشن انسانیت کی شدمت کر رہے ہیں چاہے سلاب زدگان ہے چاہے کوئی اور ہے لیکن سلاب زدگان سب سے مسئلہ ہے الشریف فونڈیشن کے رضاکار انشاءاللہ ٹونٹی فور اور ان کے ساتھ ہیں اور کھڑے رہیں گے برگیڈیو صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں کہ اب ہمیں کون سے اقتماد کرنے چاہیے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا ان کو ریلیف دے سکیں لیکن جیسے پہلے میری بہن نے کہا سب سے پہلے ابھی شیلٹر کی ضرورت ہے سب سے اہم ابھی چند دن پہلے سنا ہوگا کہ خیرپور کے پاس گاؤں میں پانی آگیا تو لوگ مسجد میں چلے گئے اور مسجد کی چھت بیٹھ گئی تو مسجد تھوڑی انچی جگہ بارشیں بیتحاشہ ہو رہی ہیں اور پاکستان میں کبھی اس طرح کے بارشیں ہوئی نہیں تو جہاں جہاں پہ گورنمنٹ شیلٹر دے سکول ہوتے ہیں عدالتیں ہوتی ہیں تحصیل کی بیلڈنگز ہوتی ہیں ریلوے سٹیشنز ہوتے ہیں جو انچی جگہ پہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی اینجی اس کو جگہ دے دے خالی کر کے اور وہاں پہ شیلٹر کے ساتھ خوراق سب سے پہلے جب تک پانی اترتے نہیں ہیں لوگ اس قابل نہیں ہوتے ان کو خوراق مل سکے کسی بھی صورت سے کوئی سلسلہ بنایا جائے کہ ان تک خوراق جائے تاکہ ان میں وہ توانائی رہے وہ جان رہے خوراق بہت ضروری ہے لیکن عورتوں کی عزت کی لفاظت بھی اتنی ضروری ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے تو عورتوں کو بحفاظت عورتوں اور بچوں کو ان جگہوں پر پہنچائیں جہاں وہ سکون سے بیٹھ سکیں مرد ہیں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے یہ بہت سارے حالات سے لیکن اس سے بہت بڑی یہ جو کروڑوں کی باتیں ہوتی ہیں نا کروڑوں لوگ آتے ہیں یا لاکھوں آتے تو ان اداروں میں اگجز نہیں ہوتے جب تک حکومت پروپر طریقے سے وہ جگاہیں نہ دے حکومت حکومت کو ضرور رہت ہے جگہ دینے کی اب کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے آلیہ برنی صاحبہ آپ کا میں انتہا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا اقوال آرائین صاحب آپ کا شکریہ ادھر کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں برگیڈی قرار حسین صاحب آپ کا شکریہ ادھر کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ہمیں ایک ملک تو مل گیا لیکن ایک قوم بننے میں شاید ہمیں کچھ وقت لگے وہ اس لیے لگے کہ جب کمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی تمام زبان بولنے والے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں تو وہ ایک قوم بن جاتی ہے جب ایک قوم بن جاتی ہے تو اسے کوئی ہلا نہیں سکتا اور کتنے ہی بڑا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے کتنے ہی بڑا سہلاب آ جائے زلزلہ آ جائے قومیں اسے باہر نکال پھیکتی ہیں اور وہاں پہ خوشحالی پھیلتی ہے اس وقت سہلاب زدگان کو ہماری ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک روپیہ ہو یا ایک لاکھ آپ ڈونیٹ کریں اپنے ہاتھ سے کریں اس کو موسیقی